میں نہ پہنچا سکوں اکمت میں اپنے طریقے سے تیار کرانا چاہتی ہوں ہاں اکبر جاؤ سندوق اٹھالا ہو اکبر سندوق اٹھالا ہے ایک مرتبہ کہا بیٹا کھولو اکبر نے کھولا بہت جلدی ختم کر رہا ہو ایک چھوٹا سا لباس نکالا ربا اکبر کی ماں لیلہ نے کہا کہ اکبر یہ لباس دیکھ رہے ہو ہاں ماں بہت چھوٹا ہے کہ اکبر جب تم ایک سال کے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سیلا تھا دوسرا لباس اکبر جب تم دو سال کے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سیلا تھا تیسرا لباس جب تم تین سال کے تھے اکبر جب تم چار سال کے تھے ازادار اور روایت کہتی ہے سارے لباس دکھانے کے بعد ایک سرخ لباس اللہ اللہ چھپانے لگی ایک مرتبہ کو برنے کا امہ یہ کیا ہے ارے بیٹا یہ لباس میں نے تری شہدی کے لیے اپنے ہاتھوں سے سیلا تھا ہاں آزادارو خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے ہاں آزادارو اے اکبر تمہاری شہدی کا مداز تھا اے امہ پہنا دو اے بیٹا میں نے تو سنا تھا کہ جب پارا آج جاتی ہے تو یہ لبان پہلوگے لیکن مجھے کیا پتا جب سرا جناب نا جاتا ہے بس آزادارو میں پورے مسائب نہیں پر سکتا عزیز آنے گرامی ایک مرتبہ جناب علی اکبر بڑھے حسین پیچھے پیچھے کسی نے سید سجاد سے پوچھ لیا آزادارو مدینے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ جب حسین نے اکبر کو بھیجا تو سبر کا دامن چھو دیا اب پیچھے پیچھے چلے گئے ایک مرتبہ سید سجاد نے موں بے تماشے مارے کا میرا بابا بڑا سابر تھا اس کے سبر میں شک نہ کرتا کہ نہیں مولا نے شک نہیں کرتا میں نے سنا ہے کہ جب اکبر کو بھیجا تو حسین پیچھے پیچھے جانے لگے مولا نے کہا ہاں جانے لگے کہ مولا کیوں جانے لگے کہ اتھ مرتبہ یہ بتا تُنہیں حج کیا ہے ہاں کیا ہے مولا سنو آزادارو حج میں منام گیا تھا قربانی کرنے کے لیے ہاں قربانی کی ہے مولا کہ یہ بتا جب قربانی کے لیے تُو جا رہا تھا تو تُو آگے جا رہا تھا یا تیری قربانی آگے جا رہی تھی کہ مولا آگے آگے قربانی پیچھے پیچھے میں کہ یہی کام کربانی نے میرا بابا کرنا تھا آگے آگے اکبر اکبر مصائب اکبر میدان میں پہنچے ختم ہو گئے مسائب اکبر جو ہے چن کر رہے ہیں چن کرتے جا رہے ہیں ایک شکی ایک نشیب میں بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ داد میں ہے کہ اکبر آئے ازاداروں سوئیے گا مسائب بس ختم ہو گئے مسائب آجائے بتا بود پریگا کر لیجئے گا ایک مرتبہ اکبر رفتار کے ساتھ اگر میرا جملہ پہت گیا تو بہت لوگ میں شاید کی ازاداروں اکبر رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ایک شکی نشیب میں چھتا ہوا تھا نیزا اولے رکھا تھا ایک مرتبہ جیسے ہی اکبر آئے شکی پلم دوا نیزا اٹھایا اکبر کے سینے میں مارا سمجھ لینا جملے کو اکبر کے کھوڑے کی رفتار اور نیزے کی رفتار تک رہ گئی ازاداروں نوایت کہتی ہے کہ سینے کو دھو تے ہوئے برچی کلے جیتا پانچ گئی ہاں ازاداروں ازاداروں ختم ہو گئے مسائب اچھے سہی برچی لگی اکبر خوڑے سے گئے ایک مرتبہ حسین نکلے خائمے سے اے میرے ستارے سہری اے میرے صبح کے ستارے کسی نے پوچھا حسین صبح کا ستارہ کیوں کہہ رہے ہو حسین نے کہا صبح کا ستارہ بہت دیر تک نہیں رہتا آتا ہے چلا جاتا ہے بس ازاداروں دو جگلوں پھر اس کے بعد تابوت آ جائے گا ازاداروں ختم ہو گئے اے میرے ستارے ہیں اے میرے ستارے ہیں جیسے گھوٹنیوں چلنے والا بچہ نہ ہو ایسے ہی حسین گھوٹنیوں چلتے چلے جا رہے اور ہاتھ ایسے مل رہے تھے جیسے کوئی ٹیم کی چیز کھو گئی ہو اکبر کے سینے کے پاس بہتے ہیں اکبر نے اپنے ہاتھوں سے سخم چھپا لیا ایک مرتبہ نہ کہوں اکبر اپنے ہاتھوں سے نہ چھپاؤ اب حسین کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے جب ترپرداش نہ ہوا ایک مرتبہ حسین کا بیگا اکبر کیا ہوا کہ بابا سینے میں برچی کیا نہیں توڑ گئی پر انتکلیس ہے بابا باس اسی چھولے پہ تابوتا جائے گا آزاداروں اب حسین نے کہا دیکھا تب کیا ہوا بابا پر ٹی کو نکال دے اب مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں آپ کیسے سنیں گے آزاداروں بس میں پودیتا ہوں جیسے دی چائے بس سن لو حسین نے دنیوں کو دیکھا دنیوں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اکبر کی سینے میں ہاتھ رکھتا ایتھان زمین پہ رکھتا برچی کو پکڑا اب جیسے ہی لکالا اکبر کا کلے جا برچی کیسا برچی کے ساتھ اکبر کا کلے جا گیا اب ازاداروں ایک مرتبہ حسین نے ناشو جو اٹھایا لوگیں خیمہ کی طرف پڑے ابھی تک حسین نے نہ کہا تھا لیکن حسین اتنا تھا کہے کہ کہنے لگے ایتھائی موکبتو زیبا جوانکل عشاء اولا لکر موسائی اولاد سے پوچھو اولاد دغم ساری بے اولاد سے پوچھو تیری میں بھی یہ داغ اٹھایا نہیں جاتا ما کہتی گا غم تیرا بھلایا نہیں جاتا چلتے ہیں تو ہر گاہ پلد جا تیرے ٹھوکے مظلوم کرستا بھی بتایا نہیں جاتا بھل بھل چیتا سینے میں کچھ سینے سے پاہے بیٹے بیٹے کو پلے جے سے لگایا نہیں جاتا بھلایا اے پا پہ خیب اللہ تو زرہ آکھ سہارا سر بے سے جوال آشاء اٹھایا اٹھایا نہیں جاتا ما کہتی گھن پیرا بھلایا نہیں جاتا آئی حضرات مولاد رب صلی اللہ